امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں میجر جو کرنسی پیئرز ہیں اور آج کے دن یعنی جمعہ والے دن فرس جولائے آہ ٹو تھازن ٹنٹی ٹو کو جو امپورٹنٹ لیول رہنے والے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ کی طرح میری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز ٹائم ٹائم ملتی رہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یورو یو ایس ڈی کی یورو یو ایس ڈی میں جو امپورٹنٹ لیول رہنے والے ہیں آج کے دن کے وہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ کل کل کے دن یہ جو میں نے آپ کو لیول بدایا تھا ہے ون پوائنٹ سیرو تری ایٹ تو سیمن تو یہ ہوتی ہے امپورٹنس لیول جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کی امپورٹنس کے یہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے اگر آپ انٹرڈیٹ ٹیڈر ہیں ون اوٹ جو چارٹ ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں مارکیٹ نے یہاں پر آئی اور یہاں پر دیکھیں یہ ہمیں ایک بولیش پیٹرن نظر آیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اگر یہاں سے آپ بائے کریں گے تو ون ٹو ٹو ریشو کی آرام سے آپ ٹائگٹ اچیو کر لیں گے اور ٹھیک مارکیٹ اسی ایریے کے اوپر آئی جو میں نے آپ کو ریزیسٹنس بتائی تھی ون پوائنٹ زیرو فور ایٹ فور ڈبل ایٹ فائی اور یہاں سے دوبارہ واپس ہوئی تو یہ ہوتی ہے اپنے لیولز کو ضرور فوکس کرنا ہوتا ہے کبھی بھی لیول کے درمیان میں آپ ٹریڈ مت کیا کریں میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں تو اوورال ٹرینڈ کی بات کر لیتے ہیں یورو یو ایس ڈی میں تو اوورال ٹرینڈ اگر ہم دیکھ لیں یورو یو ایس ڈی کا تو ڈاؤن کا ٹرینڈ ہے اور آج کے دن کا جو ریزیسٹنس رہے گا وہی جو پہلا ایس کا ریزیسٹنس ہے ون پوائنٹ زیرو فور ڈبل ایٹ فائیو یہاں سے اگر آپ مارکیٹ آتی ہے اور آپ کو یہاں سے کوئی سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملتا ہے یا آپ کو اس طرح کا پیٹرن نظر آتا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا جو نیکس ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ ون ٹو ٹارگٹ میں آہ نہیں بتا اب آئندہ کے بعد لیکن آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رسک ریوارڈ ریشو آپ نے فالو کرے ون ٹو ون پوائنٹ فائیو یا ون ٹو ٹو ریشو کا آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں اب ایکزیکٹ یہ بتانا کہ آپ یہ ٹارگٹ رکھیں یا یہ ٹارگٹ رکھیں کیونکہ آپ نے اپنے بیلنس کے ساتھ سے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو رسک ریوارڈ کا بتاؤں کہ اس ٹریڈ میں آپ ون ٹو یعنی ون ٹو ٹو ریشو کا ٹارگٹ لے سکتے ہیں اور میکسیم 0.01 کی ٹریڈ لگایا کریں زیادہ رسک نہ لیا کریں فور ایکس کے اندر تو یہ جو ٹرنڈ ہے آج کا اگر آپ دیکھیں تو ڈاؤن کا ہی ہے اور اس کے بعد یہاں پر مارکٹ آتی ہے 1.04885 پہ تو یہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں تو یہ آج کے دو امپورٹن لیول رہنے والے ایک 1.04885 اور یہ جس کی سپورٹ رہنے والی یہ آج کے دن کی وہ 1.03827 ہے تو یہ تھا اور یو ایس ڈی کے بارے میں اب ہم بات کر لیتے ہیں جی پی پی یو ایس ڈی ٹریڈرز جی پی بی یو ایس ڈی میں بھی بالکل اسی طریقے سے مارکٹ نے کل اس رسپیکٹ کی اس لیول کی اور یہاں سے مارکٹ جو ہے یہاں سے بلش پیٹرن میں ہمیں نظر آئی اور یہاں سے دوبارہ جہاں پہ ہمیں سیلنگ پریشر ملا اور مارکٹ وہیں سے دوبارہ ڈاؤن ہو تو یہ دو لیول جو تھے آج کے دن بھی یہی دو لیول اپورٹن رہیں گے جی پی بی یو ایس ڈی کے لیے ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو ڈاؤن کئی ہے تو 1.21832 اور جو سپورٹ اس کی رہے گی 1.21089 تو مارکٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ دوبارہ نیچے آئے اور دوبارہ اگر آپ کو اس طرح کا پیٹرن نظر آتا ہے تو پھر آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں سٹاپ لاؤس لگا کے ریس ڈیوارڈ ریشو کو مینج کرتے ہوئے 1.21.5 یا 1.22 ریشو کی آپ ٹرینڈ لے سکتے ہیں تو جی پی بی یو ایس ڈی کے لیے یہ جو لیول ہے 1.21832 یہ والا ریزسٹنز رہے گی اس کی آج کی اور جو اس کی سپورٹ رہے گی وہ رہے گی 1.21089 یا 1.21090 یا آپ راؤنڈ آف بھی اس میں نمبرز لے سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں ہم یو ایس ڈی جے پی وائے کی یو ایس ڈی جے پی وائے نے اپنا اب ٹرینڈ چینج کیا ہے اور اب جو ہمیں لگتا ہے کہ یو ایس ڈی جے پی وائے ہمیں ڈاؤن میں ہی دیکھنے کو ملے گا لاؤنگ ٹرم میں بھی تو خیر یہ اس کا ٹرینڈ ڈاؤن کا ہی ہے تو جو آج کی اس کی ریزسٹنز رہے گی وہ رہے گی ہمارے پاس آہ ون ٹھرڈی پوائنٹ ون ٹو ون ٹھرڈی فائنٹ ون ٹو ون یہ اس کی آج کی ریزسٹنز رہے گی ٹھیک ہے اور اس کی جو سپورٹ رہے گی وہ ہمارے پاس رہے گی ون ٹھرڈی فور پوائنٹ فائیف ٹو فور تو آپ یہاں پر اس کا ویٹ کریں اور مارکیٹ دوبارہ اگر یہاں پر آتی ہے تو اگر آپ کو یہاں سے کوئی بیرش پرائز ایکشن ملتا ہے تو پھر یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں پراپر سٹاپ لاؤز کے ساتھ اور اس کے بعد کو فالو کرتے ہوئے ون ٹو ون پوائنٹ فائی یا ون ٹو ٹو ریشو کی آپ کریڈ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر کیونکہ آپ نے بائے یہاں پر کوشش کریں نہ کریں کیونکہ اوارال ٹرینڈ جو ہے وہ سیلنگ کا ہے تو آپ سیل ہی کریں یو ایس جی جی پی بائے میں اور اس کے بعد مارکیٹ اگر اس لیول پہ آتی ہے ون ٹھرڈی فور پوائنٹ فائیف ٹو فور پہ اور دوبارہ یہاں سے بریک آؤٹ دیتی ہے پھر ری ٹیسٹ کرتی ہے تو پھر یہاں سے دوبارہ آپ سیل کر سکتے ہیں اور پھر آپ یہاں سے جو نیکسٹ آپ کی سپورٹ رہے گی پھر وہ ون ٹھرٹی تھری پوائنٹ فائیف ٹو فور کی سپورٹ رہے گی تو یہ تھا یو ایس ڈی جی پی بائے اب ہم بات کر لیتے ہیں ایو ڈی یو ایس ڈی ایو ڈی یو ایس ڈی میں جو سپورٹ ہے وہ تو یہاں پر کہیں نہیں ہے قریب اتنی تو اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے مارکٹ دوبارہ اپنی اس ایریا ویلیو کے پر ہے بہت اچھی اپوچھوٹی ہے ایو ڈی یو ایس ڈی میں سیلنگ کی بہت اچھی اپوچھوٹی ہے آپ نے اس ایریا کا ویٹ کرنا ہے یہاں سے یہ ایک مینک ٹرین لائن ڈرو کی ہوئی ہے تو یہاں پر اگر آپ کو آ کر یہاں پر کوئی بیارش پرائز ایکشن ملتا ہے یا انورٹیڈ ہیمر ملتے ہیں یا شوٹنگ سٹار ملتے ہیں کوئی بھی آپ کو اس طرح اس طرح کی کینڈل ملتی ہے تو آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے ویٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے یہاں سے سیلنگ کرنی ہے اور ون ٹو اچھا اس میں آپ ون ٹو میں تو کہتا ہوں ون ٹو تھری ریشو کی بھی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اچھی خاصی اپوچھوٹی ہے ایو ڈی یو ایس ڈی کے اندر ٹریڈ کرنے کی اور باقی آپ نے اپنا انیلیسی بھی ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس بات کر لیتے ہیں اینزی ڈی یو ایس ڈی کی سیم بالکل جیسے ہم نے بات کی ایو ڈی یو ایس ڈی میں بھی کیونکہ ڈیلی کے جو یہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے گی ڈیلی کے جو ایپورٹنٹ لیول سے وہ بریک ہوئے ایو ڈی یو ایس ڈی میں اور اینزی ڈی یو ایس ڈی میں تو اسی لیے اس میں سپورٹ یہاں پر کافی دور ہے تو اسی لیے ہم کیونکہ ایٹر ڈیلی کے بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو آج کا ریجسٹنس رہے گا وہ رہے گا 0.62048 کا یہ آج کا ریجسٹنس رہے گا تو بالکل وہی سیناریو ہے جو یہ ایو ڈی یو ایس ڈی کا ہے تو یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے اس ایریے کا اور اس ایریے میں آنے کے بعد اگر آپ کو کوئی بیرش پرائز ایکشن ملتا ہے اگر آپ کو بیرش انگلفنگ کینڈل ملتی ہے یا انورٹیڈ ہیمر ملتی ہے یا شوٹنگ سٹار ٹائپ کینڈل ملتی ہے تو اس کے بعد یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ جو ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں وہ ون ٹو ٹری ریشو کا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں ایو ڈی یو ایس ڈی میں کافی اچھی خاصی ایو ڈی یو ایس ڈی میں آج کے دن اور ایو ایو ایس ڈی میں ایک اچھی خاصی اپوچڈی ہے لیکن ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا بھول گیا فورس فیکٹری میں آپ ضرور جائیں وہاں پر جو آج نیوز آنے والی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بجی کی نیوز وہ کافی پورٹنس رکھتی ہے جو کہ امپیکٹ کر سکتی ہے مارکیٹ کو کیونکہ یہ سارے جو پیئرز ہیں اس وقت یہ یو ایس ڈی سے کورلیٹڈ ہیں تو اس لیے آپ نے ان کا ان کو ضرور فوکس میں رکھنا ہے جو نیوز ہے لاسٹ ہم بات کر لیتے ہیں سوری لاسٹ ہم بات کر لیتے ہیں یو ایس ڈی کیڈ کی تو یو ایس ڈی کیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے بھی اپنا ٹرنچ چینج کیا ہے اور اس وقت ہمیں یہ بائے میں ہی لگ رہا ہے اور اس کی جو ابھی کا سپورٹ رہے گی وہ رہے گی ون پوائنٹ ٹو نائن ڈبل ون فور اور یو ایس ڈی کیڈ کے لیے جو آج کا ریزسٹنس رہے گا وہ رہے گا ون پوائنٹ ٹو نائن ایٹ سکس فور کا اب اس میں آپ نے ٹریڈ کیسے لینے ہیں اس میں میں آپ کو ایک زون کریٹ کر کے بتا دیتا ہوں تو آپ زون اس میں کریٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ویٹ کرنا ہے مارکیٹ کا اور دوبارہ واپس اگر آتی ہے اور اس کے بعد آپ کو ری ٹیسٹ کرتی ہے مارکیٹ یہاں سے کوئی بولش انگلفنگ کینڈل ملتی ہے یا ہیمر ٹائپ کینڈل ملتی ہے تو جہاں سے پھر آپ بائے کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ون ٹو ون پوائنٹ فائیو ریشو کی ٹریڈ لے سکتے ہیں ون ٹو ون پوائنٹ فائی یا ون ٹو ٹو ریشو کی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں تو نیکس جو اس کی ریزسٹنس رہے گی یو ایس ڈی کیٹ کی آج کے دن کی وہ رہے گی ون پوائنٹ ٹو نائن ایٹ سکس فور تو یہ تھے امپورٹنٹ لیولز میجر کرنسی پیئرز کے اور لاسٹ میں میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لے گا آپ نیو بیورز ہیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ